بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں دیسٹی ٹی وی یو ایسے میں ہوں آپ کا مذبان علامہ محمد قاشر مدری پرگرام رحمت رمضان و کریم کے ساتھ آپ کی خدمت میں ایک دفعہ پھر آزر سٹوڈیو کے اندر تشریف فرما میرے ساتھ نائیتی مشفق و مہربان جناب عزت محاب شہباز صاحب تشریف فرمائیں السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ و علیکم السلام و رحمت اللہ و برکاتہ میں آپ کا شکریہ دا کروں گا کہ آپ اپنے انہوں مصرفیات سے ہمیں وقت دیا ناظرین بہت سارے دوستوں کی یہ سوالات تھے بہت سارے دوستوں کا یقینہ تھا کہ جس طرح آپ علماء سے بلا کر سوال جوابات کرتے ہیں اسی طرح ہمارے کافی سارے سوال ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے جو رمضان و مبارک کے حوالے سے ہوتے ہیں اور روزے کے حوالے سے ہوتے ہیں نماز کے حوالے سے ہوتے ہیں اس حوالے سے ایک پرگرام آپ ریکارڈ کریں تاکہ رمضان و مبارک کا برکت والا مہینہ ہم بہ آسانی گزار سکیں اور رمضان و مبارک کے اندر جو ہم سے خطائیں واقع ہوتے ہیں یا جو چھوٹے چھوٹی چیزیں ایسی ہیں جن کی سوج بوجھنی ہے جس کی سمجھ نہیں ہے اور جن کو حاصل کرنے کی عموماً کوشش بھی نہیں کی جاتی ہے جن کو گناہ نہیں سمجھا جاتا اس حوالے سے ہماری رہنمائی ہو جائے تو آج میں کافی سارے دوستوں کی خواہش پر کافی سارے کے دوستوں کے کہنے پر سوالات لے کر آذر ہوا ہوں انشاءاللہ سوال بھی پڑھوں گا اور ساتھ ساتھ آپ کو جواب بھی رہنمائی کروں گا پہلا سوال ایک میرے دوستیں انہوں نے سوال کیا سوال یہ تھا کہ رمضان و مبارک کے اندر اگر نماز ان سے قضا ہو جاتی ہے جیسے سوتے ہوئے فجر کی نماز ہے زہر کی ہے اور اسی طرح اثر کی نماز ہے مغرب کی ہے یا عشق کی ہے یا وہ سوتے ہوئے ان سے قضا ہو گئی یا سیری رہ گئی تو اس حوالے سے کیا ان کا روضہ ہو جائے گا یا نہیں ہوگا تو اس حوالے سے یاد رکھئے گا نماز کے حوالے سے ویسے بھی سخت ترین حکم شریعت کے اندر رمضان ہو یا غیر رمضان ہو تب بھی ہر حالت میں نماز کو ادا کرنا آپ کے اور میرے اوپر لازم ہے لیکن رمضان و مبارک کے اندر جہاں اللہ تعالی رحمتوں کو بڑھا دیتا ہے جہاں اللہ تعالی اپنی رحمتوں کا سلسلہ بندے کے اوپر بندے مومن کے لیے وسیع کر دیتا ہے وہیں پر اللہ تعالی گناہوں کا جو سزا ہے ان کو بھی بڑھا دیتا ہے جہاں ثواب فرائز کا زیادہ ہے جہاں نیک عمال کا ثواب زیادہ بڑھا دیا جاتا ہے جیسے حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے کہ اللہ تعالی نفل کا ثواب بڑھا کر فرض کے برابر اور فرض کا ثواب ستر گناہ زیادہ کر دیا جاتا ہے یہ رمضان مبارک کی خاص برکتیں اور خاص اسی مہینے کے اندر یہ اسلوب بندہ مومن کو نصیب ہوتا ہے اور ساتھ ہی ساتھ اگر دیکھا جائے تو ہم نے کبھی بھی اس چیز پر غور نہیں کیا جہاں نیکیاں ہم دیکھتے ہیں اور نیکیاں دیکھ کر بڑے خوش ہوتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ نوکیاں اگر ہم تھوڑی بھی کریں گے ثواب زیادہ ملے گا لیکن کبھی آپ نے اور میں نے یہ نہیں سوچا کہ گناہ اگر کیا جائے تو اس کو سزا جو ہے وہ زیادہ ہوگی یا نہیں یاد رہی رکھیے گا کہ جس طرح نیکی پر ثواب زیادہ ہے اسی طرح گناہ پر بھی عذاب زیادہ ہے یہاں پر میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ حضرت اممہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ ان کے حوالے سے ایک بات عرض کرتا چلوں جب حضور علیہ السلام محراج پر تشریف ہے کہ جب واپس تشریف لائے نہ تو اممہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ ان حضور کی خدمت میں حاضر ہوئی عرض گزار ہونے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو اللہ تعالیٰ سے اپنے راز و نیاز کی باتیں کی ہیں ان میں سے ایک بات مجھے بتا دیجئے تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا عائشہ پوچھو کیا پوچھنا چاہتی ہو تو آپ نے ارشاد فرام ہے میں سب سے پہلے اپنے والد سے مشورہ لوں گی اور مشورہ لینے کے بعد میں اختصار کے ساتھ ارز کرتا ہوں حضور علیہ السلام سے جب دوبارہ حاضر ہوئی مشورہ لے کر تو میرے اور آپ کے لچپال کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان راز و نیاز کی باتوں میں سے ایک بات بتائی فرمایا عائشہ جو کسی شخص کا دل ٹوٹا ہوا جوڑ دے اللہ تعالیٰ اس کے لئے جنت کو لازم کر دیتا ہے تو اور یہی بات آپ نے جا کر اپنے والد کرامی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ ان کو ارشاد فرمائی فرمایا کہ حضور علیہ السلام نے اللہ رب العزت سے جو راز و نیاز کی باتیں کی تھی ان میں سے ایک بات مجھے بتائی اور فرمایا کہ جو شخص کسی کا ٹوٹا ہوا دل جوڑے اللہ تعالیٰ اس پر جنت لازم کرتا ہے یہ بات سنتے ہی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ ہزاروں کتار رونے لگے تو بیٹی عرض کرنے لگی ابو حضور یہ بات تو بڑی خوشی کی تھی بات بڑی مسرد کی تھی بات اللہ رب العزت کی خوشنودی کی ہے اس میں رونے والی تو کوئی بات نہیں ہے آپ نے فرمایا بیٹا آپ نے تصویر کا ایک رخ دیکھا ہے دوسرا رخ نہیں دیکھا اگر کوئی کسی کا دل جوڑے گا تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنت کا وعدہ کی ہے تو کسی کا جو دل توڑے گا اس کے لیے عذاب کا تو اس کا حکم ہے اس کے لیے عذاب بھی اسی طرح سخت ہے اس کے لیے جہنم واجب ہے جس طرح جنت دل توڑنے جل جوڑنے والے کے لیے واجب ہے اسی طرح دل توڑنے والے کے لیے جہنم واجب ہے یہاں پر بڑا نکتہ میں ملتا ہے وہ یہ ملتا ہے کہ جس طرح حضرت امہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نیکی کی بات سن کر بڑی خوشی کا اظہار کیا تو وہاں پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے اس چیز کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ جہاں جو ہے نیکی دیکھ کر آپ خوش ہوتے ہیں وہاں یہ بھی دیکھا کریں جہاں نیکیوں کا ثواب بڑا دیا جاتا ہے جہاں جناب والے اللہ تعالیٰ قربت کی باتیں کرتا ہے وہاں اس کی نافرمانی کی تو اس کے لیے جاننم بھی اس کا عذاب بھی بڑا سخت ترین ہے تو اس حدیث مبارکہ کی بنیاد پر ہمیں بڑی خوبصورت یہ نکتہ ملتا ہے جس طرح امہ عائشہ نے یہ کہا کہ یہ بڑی خوشی کی بات ہے اسی طرح اہل امان بھی رمضان مبارک کے ثواب کو دیکھ کر رمضان مبارک کے اندر نیکیاں دیکھ کر بڑے خوش ہوتے ہیں لیکن وہاں پر تصویر کا دوسرا رخ اگر دیکھا جائے تو رمضان مبارک کے اندر اگر کبیرہ یا صغیرہ گناہ بھی ارتکاب کیا یا ان کا وہ کسی قسم کے حوالے سے بھی ان کے قریب گیا جہاں ثواب نیکیوں کا بڑا زیادہ ہے وہاں گناہوں کا جو ہے برے عمال کا عذابی بڑا سخت ترین ہے اسی طرح میں جو جو سوال بھائی نے کیا تھا اس کے حوالے سے یہ عرض کرتا چلوں کہ نماز اگر قضا ہو گیا تو نماز روزہ ہو جائے گا اسی طرح اگر سیری رہ گئی ہے تو اس نے بکھا روزہ رکھ لیا روزہ تو خیر ہو جائے گا لیکن جو روزے کی خاص اسلوبیں اور برکتیں وہ اس کو مئی اثر نہیں آئے گی کیونکہ کریم آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ غلاموں سیری کو کیا کرو سیری کے اندر اللہ تعالی نے برکتیں رکھی ہیں تو حضور علیہ السلام نے سیری کرنے والے کو دوار ارشاد فرمائی ہے تو اگر کسی کی رہ جائے تو روزہ برحال ہو جائے گا نماز کسی کی قضا ہو جائے روزہ ہو جائے گا لیکن جو روزے کی خاص اسلوب اور برکتیں وہ اس کو مئی اثر نہیں آئے گی ناظرین یہاں پر ایک وقفہ لیں گے اس کے بعد انشاءاللہ اپنی گفتگو کو آکے بڑھائیں گے ناظرین ایک دفعہ پھر اپنے پروگرام رحمت رمضان کریم میں آپ کو خوش آمدید کہیں گے جیسا میں شروع میں آپ کا تعرف کروایا تھا قبلہ شباہ صاحب ہمارے پر تشریف فرمائیں آپ اپنے وقت نکال کر تشریف لے آئے آپ نے بھی چند سوالات لائیں اس حوالے سے آپ سے ایک ازارش کروں گا کہ آپ وہ سوال بھی ارشاد فرمائیں تاکہ سننے والوں کی بھی اور ہماری بھی رہنمائی ہو جائے اور علم کے اندر اضافہ ہو بسم اللہ میں بہت شکریہ ادا کرتا ہوں آپ کا بلانے پہ اور میں ایک پہلا سوال یہ آپ سے کرنا چاہ رہا ہوں کہ جو قضاء عمری کے حوالے سے یہ جو ہے کہ جو ہماری نمازیں قضاء ہو جاتی ہیں عمر بھر کی تو یہ تاثر دیا جاتا ہے کہ دو رکعت رمضان مبارک کے آخری عشرے میں بالخصوص جمعہ الودا میں ادا کر لیے جائے تو وہ اس کا ہو جاتا ہے اس کے سواب مل جاتا ہے تو میں یہ آپ سے رہنمائی چاہ رہا ہوں اور میرا دوسرا سوال ہے فطرانے کے حوالے سے کہ ہماری رہنمائی یہ فرما دیجئے گا کہ فطرانہ جو ہے اس کی ٹائمنگ ہمیں ذرا رہنمائی کر دیں کہ کس ٹائم میں ادا کر دینا چاہیے تاکہ جن لوگوں تک پہنچے تو وہ اور اس کا عجر و ثواب ماشاءاللہ بڑا خوبصورت آپ کا سوال تھا اور میں پہلے سوال کی جانب چلتا ہوں جو قضاء عمری کے حوالے سے بات کی جاتی ہے اکثر گاؤنڈ ہے آپ تو خیر پڑے لکھے لوگ بھی اس لانت کے اندر وہ مرتلہ ہیں کہ وہ تفتیق نہیں کرتے بلکل پوچھتے نہیں ہیں کسی عالم دین کے پاس نہیں جائیں گے کسی دیندار بندے کے پاس نہیں جائیں گے جو دین کی سمجھ رکھتا ہے بلکہ وہ بس سنی سنائی باتوں پر عمل کرنا شروع کر دیتے ہیں اور جو بات بتائی جائے اس پر بہت کم عمل کرتے ہیں اور جو آسانی لگے اس کی طرف دوڑ کے جاتے ہیں یاد رکھئے گا کہ اگر ایسا ہی ہوتا کہ دو رکعت کے اندر ساری عمر کی نمازیں جو قضا ہو گئی ہیں وہ اگر ادا ہو نہیں تھی تو پھر اللہ تعالی نے فرض کیوں کی ہیں بارہ مرتبہ اللہ تعالی نے کئی مقام پر قرآن کریم کے اندر فرضیت کا حکم ارشاد فرمایا اور کریم آقا علیہ السلام سے کوئی بھی ایسی حدیث نہیں ملتی یا حضور کے صحاب سے یا طبع طبعین سے یا بزرگان دین سے یا صلف و صالحین سے کہ کوئی بھی ایسا قول فعل نہیں ملتا کہ رمضان مبارک کے آخری عشرے کے اندر یا بالخصوص الودائی جمعے کے پر دو رکعت ادا کرنے سے ساری نمازیں قضا ادا ہو جاتی ہیں ایسا نہیں ہے بلکہ قضا نمازوں کے لیے یہ حکم ہے فقہ الفیہ کے نزدیک جس طرح حضرت امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی کے نزدیک یہ حکم ہے آپ نے یہ لکھا ہے کہ نمازیں جو قضا ہو گئی ہیں ان نمازوں کو ادا کرنا لازم ہے کسی صورت بھی نماز معاف نہیں ہے بلکہ نماز ادا کرنے کے لیے تو یہاں تک حکم ہے اگر بندہ سفر کے اندر موجود ہے تو چار رکعت والی نماز کو دو رکعت کے اندر وہ کر کے آسانی کے لیے پڑے اور اگر بیمار ہو گیا ہے کھڑا نہیں ہو سکتا تو بیٹھ کے پڑے اور بیٹھ کے نہیں پڑ سکتا لیٹ کے پڑے لیٹ کے نہیں پڑ سکتا پھر وہ ہاتھوں کے شارے سے پڑے ہاتھوں کے شارے سے نہیں پڑ سکتا آنکھوں کے شارے سے نماز ادا کرے یعنی کہ کسی صورت میں نماز کی اندر معافی نہیں ہے آپ خود اندازہ لگائیں جب جو شریعت یہاں تک حکم دے سکتی ہے کہ لیٹے ہوئے بندہ اور حالت بھی اس حالت میں نہیں ہے کہ وہ نماز ادا کرے آنکھوں کے شارے سے بھی حکم اس کے لیے نماز ادا کرنے کا ہی ہے تو پھر وہ دو رکتوں کے اندر قضاء نمازیں کیسے ادا ہو سکتی ہیں ایسا نہیں ہے ہاں اگر کوئی شخص یہ چاہے کہ میرے گناہ ماف ہو جائیں میری عمر بارکی جتنی خطائیں وہ ماف ہو جائیں وہ آخری جمعہ کے اندر چودہ رکھتے ہیں بارہ رکھتے ہیں دس رکھتے ہیں بیس رکھتے ہیں جتنی اللہ اس کو توفیق دے وہ دو دو رکت کر کے نعفل ادا کر کے وہ اللہ کی بارگاہ میں التجاہ کرے کے ان نعفل کی برکت کا صدقہ اور حمدان مبارک کے آخری عشر کی برکت کا صدقہ اور جمعہ الودا کی برکت کا صدقہ میرے عمر بارکی جو خطائیں واقع ہوں ہیں مجھ سے سغائر قبیر گناہ حقوق اللہ حقوق اللہ عباد کے اندر جو مجھ سے کمیوں میں اللہ تعالیٰ مجھے ان سے موفی نصیب فرمائے تو یہ ممکن ہے لیکن یہ جو بات پھیلا دینا کہ بھئی دو رکھتے ہیں ادا کر کے ساری عمر بارکی نمازیں ادا ہو سکتی ہیں ایسا ہرگز نہیں ہے یاد رکھے گا کہ دو رکھت کے اندر عمر بارکی قضا نمازیں ادا نہیں ہوتی بلکہ ادا کرنی پڑھیں گی اور دوسرا سوال آپ نے کیا کہ فطرانہ کیا ہے اور اس کی حقیقت کیا ہے اس کو کب ادا کرنا چاہئے یاد رہے کہ فطرانہ اگر ہو سکے تو رمضان مبارک سے قبل ادا کر دیا جائے اگر رمضان مبارک سے قبل نہیں ادا کیا جا سکتا تو رمضان مبارک کے پہلے عشرے میں پہلے دنوں میں ادا کیا جائے تاکہ اس لیے پہلے دنوں میں ادا کیا جائے تاکہ لوگ اس مبارک دنوں کے خوشیوں کے اندر شریک ہو جائیں اور اچھے کھانے لے کر رمضان مبارک کو اچھے طریقے سے گزار سکیں اصل فطرانہ کی بیس دو چیزوں کے اوپر ہے پہلی بات یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فطرانہ اس لیے رکھا گیا ہے تاکہ جو غریب غربہ لوگ ہیں جو اس استطاعت نہیں رکھتے جو مالیت اطبار سے کمزور ہیں تو فطرانہ کی وجہ سے وہ جو ہے وہ رمضان مبارک کو اچھا گزار سکیں اور رمضان مبارک کے ساتھ اید کی خوشیوں کے اندر بھی وہ شامل ہو سکیں اور دوسری وجہ اس کی یہ رکھی گئی کہ رمضان مبارک کے اندر اکثریت کے ساتھ ذریعہ باتہ کوئی بندہ اکمل و کامل نہیں ہے ہر انسان سے خطا واقع ہوتی ہے جس طرح غیر رمضان کے اندر ہم خطائی کرتے ہیں اسی طرح رمضان کے اندر بھی ہم سے خطائیں واقع ہوتی ہیں کئی عبادات کے اندر ہم سے کمیاں ہوتی ہیں جس طرح حکم ہے وہ ہم ادا نہیں کر سکتے لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ فطرانہ کے لیے یہ حکم ہے کہ جب فطرانہ ادا کر دیا جائے گا تو وہ جو اس نے رمضان مبارک کے اندر عبادات کے اندر ریاضات کے اندر روزہ کے اندر جو اس سے کمی واقعہ ہوئی فطرانے کی برکت سے اللہ تعالیٰ ان کمیوں کو معاف فرما دے گا اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر کوئی شخص رمضان و مبارک کے پہلے ہشتے کے بھی اس نے ادا نہیں کر سکا دوسرے کے اندر کرے اگر دوسرے کے اندر بھی نہیں ادا کر سکا تو پھر وہ تیسرے ہشتے یعنی کہ رمضان و مبارک کی عید سے پہلے پہلے وہ فطرانہ ادا کر دے اور اگر اس نے عید پر بھی نہیں ادا کر سکا تو عید پڑھ کر وہ نو دس بجے سے پہلے پہلے یعنی کہ عید ختم ہونے سے پہلے پہلے وہ فطرانہ ادا کرے تاکہ اس کی عبادات جو ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائیں میں نے کہیں حدیث کی کتب میں پڑھا ہے کہ جس شخص نے جو صاحب استطاعت ہونے کے باوجود جس نے فطرانہ ادا نہ کیا اس کی عبادات زمین و اسمان کے درمیان معلق رہیں گی اس لیے اپنی عبادات کو معلق نہ رکھی ہے بلکہ فطرانہ ادا کر کے ان کو اللہ کی بارگاہ میں مقبولیت کا درجہ آتا فرمائیں اور ساتھ ہی ساتھ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ عموماً ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید جو شخص کمان نہیں سکتا اس کے اوپر فطرانہ نہیں ہے بچوں کے اوپر فطرانہ نہیں ہے بلکہ فطرانے کا حکم یہی ہے کہ وہ چھوٹے سے لے کر بڑھتا گھر میں جو بھی موجودہ وہ کمانے والا ہو یا نہ ہو وہ چھوٹا ہے بڑھا ہے اس کے اوپر فطرانہ لازم آئے گا اور موجودہ صورتحال سے موجودہ جو رہا ہے دور کے لحاظ سے اور موجودہ صورتحال سے بزار کی ریٹوں سے اور جس طرح جتنا اچھا ہو سکے جتنی اچھی چیز خجور ہے اس کے اعتبار سے اس کی اچھی خجور کو قیمت دیکھ کر اس کی جتنی قیمت بنتی ہے اس اعتبار سے فطرانہ ادا کر دیئے آٹا جو اچھے والا ہے اس کے اعتبار سے کشمش ہے اس کے اعتبار سے اور جو اچھی چیز ہے جو یہ اپنے لیے اچھی سمجھتا ہے اسی اعتبار سے فطرانہ ادا کرے چونکہ فطرانہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں خاص بندے اور رب کا معاملہ ہے تو جتنا ہو سکے زیادہ اچھی چیز کا وہ جا قیمت ادا کرے تاکہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اور زیادہ مقبولیت اور اور زیادہ درجہ اصل کرے ناظرین اسی کے ساتھ میں اپنے مہمان کو بھی شکریہ ادا کروں گا اور ساتھی ساتھ ہمارے پرگرام رحمت رمضان و کریم کا وقت بھی اپنے اختتام پذیر کو پہنچتا ہے انشاءاللہ نئے مہمانوں کے ساتھ پھر کسی پرگرام میں آپ سے ملاقات ہوگی تب تک کے لیے اجازت دیجئے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ